موسیقی 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 24 بائی 7 آدھار ناظرین این اوڈی ٹی وی پہ آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج یہ اہم خبر موسیقی آج سولہ رجب ہے درخہ مزار میں شہریار والا جائی اور والا جائی برادران کی طرف سے ہر سال کی طرح سال بھی جشن مولا کعنات کا اتمام کیا گیا تھا تمام علماء اکرام تمام مقاتب مسلک کے اس میں مقاتبت کی سعادت حاصل کیے کافی باسر محفل تھی اور اس موقع پر کلام بھی پیش کیا گیا مولا کی شان میں اور شہریار والا جائی ان کے تمام برادران نے انتظامت کی نگرانی کی اس موقع پر مولانا زفریاب حیدر صاحب نے مولانا بلال صاحب نقیب ملت صدر ملت پارلیمنٹ کے سلامتے کے لئے دعا کیے کچھوزی دعا میں نقیب ملت حبی ملت کے سیطہ درازی عمر کے لئے دعا کیے ملت کے کامیابی کے لئے بھی دعا کیے ہیں تمام مسلمانوں کے خوشحالی ان کے اتحاد کے لئے بھی دعا کی گئی ہے نیایت یہ پورا سا دعا تھی لوگوں نے اس جشن میں شرکت کی کافی طاعت میں میں اس جشن کے موقع پر تمام شرکت کرنے والوں کو جشن مولود کعبہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ مولا کائنات حضرت عدی کی ولادت کا دن ہے میں سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ سارے عالم کے اندر آج یہ جشن منع جا رہا ہے چونکہ مسلمانوں کے لئے آج کا دن بڑا آخیدت کا دن ہے میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلم کی جانب سے سارے عالم کے مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ حشید حسن صاحب اور مولانا تقریباً علماء زاکرین اور خسید خان شورا اکرم نے اس سولہ رجب کے محفیل میں شرکت کی اور اس محفیل میں مولا مشکل کو شعالیم نے بھی طالب علیہ السلام کے صدقے میں نقیب ملت اور حبیب ملت اسد الدین عویسی اور اکبر الدین عویسی صاحب کی عمر درازی کے لئے دعا کی گئی اور انشاءاللہ کامیابی سے لوٹنے کے لئے سب نے دعا کیے اللہ تعالیٰ کے اہلی بیت کے صدقے میں ہم کو اس کامیاں بھی ضرور ملیں گی میں آپ تمام مذرع سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسد صاحب اور اکبر صاحب کے واسطے دعا کیجئے انشاءاللہ بس میں اتائی کہتے ہوئے اپنی تخریف کو مکمل کرتا ہوں اور تمام حاضرین جو اس وقت جشن میں شرکت کرے ہیں مجلس و اتیاد المسلمین کے صدر و محتمیدین کارپوریٹرز اور ایمیل ایس جتنے بھی جو جو آئے میں تہدید سے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں وہ آخر رضا والحمدللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مائی سید روف انوار مصطفی ملا سوسائٹی دارو شفاق علی خبر الحمدللہ آج عظیم و شان جشن مولا کائنات علی مرتضی بلادت باسہادت کے موقع پر تیمس خانپورے سے عظیم و شان سندل مبارک برامت ہوتا ہے الحمدللہ سندل مبارک کا ہم لوگ استقبال کرتے ہیں انوار مصطفی ملا سوسائٹی کی جانس سے الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہترین پیمانے پر نکالا جا رہا ہے یہ سندل مبارک علی مشل خوشا کی شان میں نکالا جاتا ہے عظب و ملت کا کوئی انتشار نہیں ہوتا ہے سبھی خوشی خضور نکالتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بھی ہر سال استقبال کرتے ہیں اور تمام عالم اسلام کو جشن مولا کائنات مبارک ظہور نور مولا کائنات کی تہینیت اس جشن کے تعلق سے عرض کرنا یہ ہے کہ تقریباً پچھتر اسی برس سے جشن مسلسل اسی مقام پر منعقد ہو رہا ہے اس کے بانی ہے مولوی جمال علی صاحب مرہوم وہ اپنی حیات تک اس جشن کو منعقد کرتے رہے ان کے بعد محترم اسکر علی صاحب اور ذلکہر علی صاحب اس جشن کو منعقد کرتے رہے اور آج ان کے خانوادے کے تمام افراد اپنی پوری تہینیت اور کوشش سے اس جشن کو منعقد کر رہے ہیں مولا اس جشن کو سدوسی سال کرنا نصیب کرے اور تقریباً بیس سال سے اس جشن کی نظامت میں کر رہا ہوں اور اس جشن کے تعلق سے یہ جشن جو ہے استقبال سندل کے طور پر جو ہےنا اسے منعقد کیا گیا تھا اور آج یہ جشن اہستہ اہستہ ترقی کرتے ہو ہے اس مقام پر پہنچا ہے کہ لوگ کئی لوگ اس جشن کو کئی تعداد میں اس جشن کو سمات کرتے ہیں اور کئی شہرہ اس جشن میں اپنے کلام پیش کرتے ہیں اور کئی زاکرین اور کئی مولا کے مولوی اس جشن کو منعقد کرتے ہیں اور تشکرہ کرتے ہیں مولا کے فضائل کا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والا شرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومختدانا ونبینا مولانا بالقاسم محمد اللہم اسولی علیہ محمد وعالی محمد وآلہ تیبین توہرین اما بعد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد تمام عالم اسلام کو آج کے دن کی پرورکت اور پرنور مصررت موقع پر ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں یقینا تمام عالم اسلام میں جہاں کہیں محبان مولا کائنات رہتے ہیں سب اس دن کی خوشیوں میں شامل بھی ہوتے ہیں نہ صرف شامل ہوتے ہیں بلکہ ہر ایک اپنے انداز میں جیسے ممکن ہو اظہار خوشی کرتا بھی ہے کیوں نہ ہو ان کا یوم پیدائش ہے جس لئے پیغمبر اکرم نے بے شمار فضائل بیان کی ہیں سرکاری رسالت معام نے جن کے مناقب اور فضائل کو ہر موقع پر بیان کیا جس پر تحقیق کرنے والے آج تک تحقیق کر بھی رہے ہیں لیکن آج تک کوئی تحقیق پر یہ نہ کہہ سکا کہ اس نے مکمل طور پر تمام فضائل کو جمع کر لیا ہو ایسی عظیم ترین ہستی جس کے کارنامہ حیات جن کی حیات مبارکہ کو اگر ہم غور کریں گے دنیا میں اگر چھوٹا سا کوئی اہدے دار گزر جائے تو اس کے بارے میں نہ جانے لوگ کتنی باتیں کہہ دیتے ہیں یہ تو وہ ہے جسے اللہ نے منتقب کیا جسے نبی اکرم نے منتقب کیا جہاں مختلف زندگی کے حصوں میں ہم نے آپ کی زندگانی سے نہ صرف سیکھا بلکہ مکمل زندگی گزارنے کا اگر انداز کہیں مل سکتا ہے تو وہ حیات مولا کائنات میں مل جائے گا بس یہی پیغام ہے کہ نہ صرف اظہار خوشی کی جائے بلکہ تعلیمات اسلام کو بھی زندہ رکھا جائے عالم اسلام کی پہچان علم سے ہے اور در علم جیسے پیغمبر اکرم نے ارشاہ فرمایا پہچان علم ذات مولا کائنات سے منسلک ہونے کی پہچان یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم سے وابستہ رکھیں وَسْلَ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدِ اللَّهِ الرَّحِمَانِ الرَّحِيمِ السلام علیکم تمام شیعانِ علی بایت کو یا علی مدد آج سلر جب کو علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جشن منخط کیا گیا من جانب شارق جلال شہباز علی شکیل احمد اور میری جانب انشاءاللہ صالح آئندہ اس سے بہتر کریں گے اور زنانے کا بھی انتظام کیا جائے گا یہ جگہ کھاپ ہے صاحب یہ حسنہ ناشر خانے کے پاس نور خان بزار گول چمن کے پاس انشاءاللہ یہ جو ہے سوہل خادری ان کا وہ تھا سوہل خادری خوال وغیرہ ان کو بلائیا گیا تھا صالح آئندہ انشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کریں گے آپ سب کو تمام لوگوں کو یعنیب نے اپنی طالب امیر المومینین علیہ السلام مبارک ہو بہت بہت صلاح رجب بہت بہت مبارک ہو میری ماں بھینوں کو بھی مبارک ہو سب بھائیوں کو بھوٹ